نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر آمنے سامنے آگئے لطیف خوصہ نے حکمرہ جماعت پر تنقید کے نشتر برسا دیئے فوت سے متعلق بینرز چودر نسار نے خود لگوائے وزیر داخلہ فوج اور نواز شریف کو لڑا کر خود وزیر آزم بننا چاہتے ہیں سابق گورن پنجاب کے سنگین الزامات پیپلز پارٹی اگر احمقوں کی جنت میں رہے گی تو دو ہزار اٹھارہ میں اس کا صفایہ ہو جائے گا تلال چودری کا قرارہ جواب لطیف خوصہ پہلے کراچی کا کچھرہ صاف کریں پھر کوئی بات کریں رانہ سنولہ بھی بول پڑے رینجلز کو کتنے کہاں اور کب اختیارات دینے ہیں دبائی میں فائنل بیٹھک کے لیے پیپلز پارٹی کے قیادت تیار وزابدہ اعلان آج متوقع لطیف خوصہ نے بھی بتا دیا کہ رینجلز کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا دبائی میں اسحاق دار اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی یا نہیں ذرائع نے ملاقات کی تصدیق کر دی ملاقات میں کراچی آپریشن وفاق اور سن حکومت کے مامین تنازیات حل کرنے پر اتفاق کیا گیا دونوں جماعتوں کی جانے کی ملاقات ہوئی امران خانہ بلاول نے کشمیر میں زہریلی مہم چلائی تبدیلی ڈنڈے سے نہیں ووٹ سے آتی ہے طریق انصاف کے خیادت کالے چشمیں اتار کر کچھ دیکھیں تو انہیں تبدیلی نظر آئے گی فائدہ ساد رفیق کی تنقی لاہور میں ریبارش کے پانی میں ڈوبی سڑک پر بجلی کا تار گر گیا کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت دو افراد جان بھاق مرنے والے شخص کے گھر ماتم واقعے پر وزیر آزم شدید ناراض عابد شیر علی کو مجرمانہ وفلت کے منتقب افراد کے خلاف کاروائی کی ہدایت بھارتی فوج کے بے انتہا مظالم نے کشمیر کی جنت نزی وادی کو جہنم بنا دیا بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہدہ کی تعداد 56 ہو گئی سولوے روز بھی کرفی نافذ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ بھارتی وزیر خارجہ نہیں کشمیری عوام کریں گے سرطاز عزیز کا بیان بھارتی مظالم کے خلاف جماعت اسلامی کی پنڈی سے اسلام آباد احتجاجی ریلی اکتیس جولائی کو واگا بورڈر تک مارچ کا اعلان سراج اللہ کہتے ہیں بھارت کشمیر میں ظلم تھا رہا ہے اور حکمران مودی کو تکایا جا رہے ہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی چودری نصار کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے دوبئی میں لطیف خوصہ نے حکمران جماعت پر تنقید کے نشتر برسا دیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ فوج سے متعلق بینرز چودری نصار نے خود لگوائے ہیں وزیر داخلہ فوج اور نواز شریف کو لڑا کر خود وزیر آزم بننا چاہتے ہیں اسلام آباد میں بینرز چودری نصار نے لگوائے یہ کہنا ہے لطیف خوصہ کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودری نصار وزیر آزم کی چھٹی کرانا چاہتے تھے چودری نصار خود وزیر آزم بننا چاہتے تھے انہوں نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں نون لیگ پر دھاندی کا الزام بھی لگایا رینجز اختیارات کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا یہ یقین جہاں نہیں کرائی ہے لطیف خوصہ نے پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور سابق گورنر پنجاب لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بینرز چودری نصار نے لگوائے وہ فوج اور نواز شریف کو لڑا کر خود وزیر آزم بننا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن شفاف نہیں تھے بے ایمانی نون لیگ کا طرح امتیاز ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن عامہ کی جو صورتحال ہے تو پنجاب میں بھی خراب ہے وہاں رینجرز تائینات کیوں نہیں کی جا رہی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شریف خاندان سنگین جرائب میں ملوث ہے حکومت نے پینامہ لیکس پر آپوزیشن کی بات نہ مانی تو پھر پارلیمنٹ میں بل لائے جائے گا لطیف خوصہ نے پاک فوج کو دل کھول کر تعریف کی اور یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف بہترین انسان ہیں روئی میں موجود پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے حکمرہ جماعت پر تنقید کے نشتر اور فوج کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر فیصلہ کرنے سے قبل پیپلز پارٹی نے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان پر بڑا الزام لگا دیا لطیف خوصہ نے دبائی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ چودری نصار فوج اور نواز شریف میں اختلافات چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے اسلام آباد میں بینرز لگوائے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آمن نہیں ہے وہاں رینجرز تائنات کیوں نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا حکومت پاناما لیگز پر نہ مانی تو ہم پارلیمنٹ میں بل لائیں گے لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ الیکشن میں بے ایمانی نون لیگ کا طریقہ کار ہے اور آزاد کشمیر کے الیکشن بھی شفاف نہیں تھے انہوں نے پاک فوج کی تعریف کی اور کہا کہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف بہترین انسان ہے پی پی رہنما لطیف خوصہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بھارت معصوم کشمیریوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے لیکن کشمیریوں کا عظم کمزور نہیں کر سکتا عالمی برادری کو بھارتی مظالم کا نوٹس لینا چاہیے لطیف خوصہ کی جانب سے کی جانے والی تنقید اس پر اب نون لیگ کا ردعمل بھی سامنے آیا وزیر قانون پنجاب رانہ سناولہ کا یہ کہنا ہے کہ لطیف خوصہ پنجاب حکومت پر تنقید سے پہلے سندھ کی حالت ازار پر نظر ڈالیں پیپلز پارٹی نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے لطیف خوصہ پہلے کراچی کا کچرہ صاف کرائیں پھر کچھ بولیں تو کچھ اچھا بھی لگے گا ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں بدترین چکست نے لطیف خوصہ کو بدحواس کر دیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں عوام نے گوڈ گووننس کی ویدہ سے مسلمی گیون کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے رانہ سناولہ کا پیپلز پارٹی پر جوابی بار لطیف خوصہ پنجاب پر تنقید سے پہلے سندھ کی حالت ازار پر نظر ڈالیں یہ کہنا تھا رانہ سناولہ کا انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کو کچھرے کا ڈھیر بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ لطیف خوصہ پہلے کراچی کا کچھرہ صاف کرائیں پھر کچھ بولیں لطیف خوصہ آزاد کشمیر انتخابات میں بدترین شکست پر بدحواس ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماء لطیف خوصہ کے الزامات پر ہم نے مسلم لیگ نون کے رہنماء تلال چودری سے رابطہ کیا ہے تلال صاحب لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ چودری نصار نے اسلام آباد میں بینرز لگوائے وہ نواز شریف اور فوج میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے آپ چودری نصار علی خان کو اس لیے بلیم کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے امن کا ایجنڈا جو نواز شریف کا ہے اسے آگے لے کر بڑھ رہے ہیں وہ وہاں رینجر کے کام کی تعریف کرتے ہیں اور کام چاری رکھنا چاہتے ہیں کہ رینجر کام چاری رہے اور جب رینجر کام کرتے ہیں تو پھر ان کے فرنٹ مین پکڑے جاتے ہیں جب ان کے فرنٹ مین پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ چودری نصار ان کو برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کراچی کے امن جو ہے اس ایجنڈے کو جو میاں نواز شریف نے حکومت میں آتے ہی دیا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کراچی کا امن ہر صورت ہوگا اس طرح کے بیانات کی پرواہ نہیں کریں گے اور کراچی کے امن کو جب تک ہو نہیں جاتا رینجر اور باقی تمام ادارے جنہوں نے وہاں کام کیا ہے ان کا ساتھ دیں گے جی تلال صاحب یہاں ایک اور بات انہوں نے کہی لطیب خوصہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نے دھان لی کی ہے اس الزام پر کیا کہیں گے آپ پاکستان بیبلز پارٹی کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھنا وہ چھوڑ دیں اور یہ صرف ایک اٹینشن ڈورٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ توجہ ہٹانے کا طریقہ ہے کہ وہ جو انہیں ازاد کشمیر میں شکست ہوئی ہے اس سے توجہ ہٹانا چاہتے کیونکہ وہ شکست کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہے وہ شکست ان کی وہ پان پان کی گورنس کی وجہ سے ہوئی ہے جو انہوں نے واقع کی ہے جس میں کرپشن بدرمانی اور اس کے علاوہ مس گورنس کے جو واقعات ہیں وہ کشمیریوں سے سنے جا کر تو انہیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے پہلے وفاق سے ان کی چھٹی ہوئی پھر گلگت سے چھٹی ہوئی اب ازاد کشمیر سے چھٹی ہوئی اور آنے والے مجھے لگتا ہے دوزار اٹھارہ میں سن سے بھی چھٹی ہو جائے گی اپنی گورنس کو بہتر کریں اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو دیکھیں پاکستان مسلم لیگ دون کے لوگوں پر تنقید کرنے کا ان کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے آج کہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں اس طرح کی جو انہوں نے آج بیان کی جی بہت شکریہ طلال چودری صاحب آپ کا سابق صدرہ صفی اللہ زرداری اور وفاقی وزیر خزانہ ایساکڈار کی دبائی میں ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق ایساکڈار نے کراچی ٹاگٹڈڈ آپریشن کے اخراجات سمیت وفاق اور سندھ حکومت کی مابین مالی تنازیات فوری حل کرنے کی زمانت فراہم کی ہے تاہم دونوں جماعتوں کی ترجمان نے اس ملاقات کی تردید کر دی ہے ایک مرتبہ پھر دبائی پاکستان کی سیاست کا اہم مرکز بن گیا دو سیاسی جماعتوں کے خاص رہنماؤں کے درمیان خاص ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اور اسحاکڈار مشترکہ دوست کی میزمانی پر دبائی میں روبرو ہوئے یہ سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا کراچی میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن وفاق اور سندھ حکومت کے ماں بین تنازیات اور دیگر اہم امور ملاقات میں زیر بحث آئے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر خزانہ نے وفاق اور سندھ حکومت کے ماں بین مالی تنازیات حل کرنے کی زمانت دی ہے کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن کے لیے اخراجات فراہم کرنے کا سندھ حکومت کا مطالبہ تسلیم کر لیا دوران ملاقات یہ فیصلہ ہوا کہ سندھ حکومت کا تین رکھنی وفت جل وزیراعظم سے ملے گا اسحاق ڈار نے آصف زداری کو یقین دہانی کرائی کہ سندھ کے مطالبے پر این افسی ایوارٹ کے لیے بین سبائی رابطہ کمیٹی کا اجلاح بھی بلایا جائے گا ریمان ملک اور اسحاق ڈار دونوں جماعتوں کے ماہبین تیہ پانے والے امور کو حتمی شکل دیں گے دوسری جانے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی جانب سے دونوں رہنماوں کی ملاقات کی تصدیق سے گریزہ ہیں سندھ میں رینجرز اختیارات پر دوبئی میں مشروط اتفاق ہو گیا ہے جس کے تحت رینجرز شک کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں کر سکے گی کسی ایسے شخص کو بھی حراست میں نہیں لے پائے گی جو دہشتگردی میں برا حراست ملوث نہ ہو وہ صرف چار جرائم ایسے ہیں جس میں ملوث افراد کو پکڑ سکے گی اس کے سوا کسی اور جرم میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے وزیراعالہ سے پیش کی اجازت لینا ہوگی ملی تھی تب بھی کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں اس دفعہ کیا نیا ہے ان شرائط میں جی رینجر اختیارات کے معاملے پر جو اداروں میں اور پیپس پارٹی یعنی اسی حکومت میں جو ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ رینجر کو سندھر میں اختیارات دیے جائیں اور یہ اختیارات غیر مشروط ہونے چاہیے تاہم پیپس پارٹی کی عالی قیادت دوبئی مشاورت جو کہ جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد بعد ایک بار پھر مشاورت بھی اجلاس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے پیپس پارٹی کی عالی قیادت غیر مشروط اختیارات اور سندھ بھر میں جو دائرہ کار ہے اس پر آمادہ نہیں ہے تم جو ماضی میں سندھ اسمبلی کی خراردات کے مطابق جس طرح رینجر کو اختیارات دیے گئے تھے اس طرح کے اختیارات دینے پر آمادہ ہے اور اتفاق بھی ہوا ہے پیپس پارٹی کی قیادت مشاورت میں جبکہ جو مسلملی قمون کے ساتھ جو بیک دور رابطے ہیں اس میں مسلملی قمون کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو یہ پیغام دیا ہے کہ سندھ اسمبلی کی خراردات کے مطابق پیپس پارٹی اختیارات دینے کے لیے تیار ہے اور یہ اختیارات مشروط ہوں گے اور صرف کراچی کی حد تجوید دیے جائیں گے مشروط اختیارات تو دیے جائیں گے امین یہ بتائی گا کتنی امید ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا جی آج یہ معاملات پہ آ جائیں گے اور آپ سے کچھ دیر بعد جو مشاورتی اجلاس ہوگا اس سے یہ حق بھی فیصلہ کر دیا جائے گا اور توقع کی جاری ہے کہ پیر یا منگل کو باقیدہ نوٹیفیجشن بھی جو ہے وہ اس کا جاری کر دیا جائے گا وزیر علیہ السن سے قائم علی شاہ نے اختیارات دینے کے حوالے سے جو پیپس پارٹی کی عالی قیادت نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو بھی تیلیفون کر کے اس روپے حال سے آگاہ کیا ہے جس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی رینجر کو بھی آگاہ کیا گیا ہے بہت شکریہ امین شاہب کا خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ ڈنڈے دھونس دھاندلی اور دھرنے کے زور پر آنے والی تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تبدیلی جب بھی آئے ووٹ کی طاقت سے آئے گی لاہور کے علاقے گلبرگ میں انڈر پاس کی افتتاحی تقریب کے بعد عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ جمہوریت کے پودے کو اکھارنے کی کوشش کی گئی تو مصنوع قیادتیں ملک پر مسلط ہو جائیں گی دہشتگردی کے خاتمے اور کراچی کا امن حضم نہ ہونے والوں کو ڈر ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت کالے جچ میں اتار کر کچھ دیکھیں تو انہیں تبدیلی نظر آئے گی خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف کی قیادت ازار کشمیر کی انتخابی مہم میں جھوٹ نہ بولتی تو شاید ایک دو سیٹیں انہیں زیادہ مل جاتی ہیں آزار کشمیر کے انتخابات کے نتائج میں تمہارا بھی حصہ ہے منحوسو اگر تم سچ بولتے اگر ہیلڈی کرٹیسزم کرتے شاید دو دو چار چار سیٹیں اور مل جاتی ہیں عوامی ہمدردی چاہتی ہیں تو سندھ اور خیبر وقتونخواہ میں ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دیں ورنہ ان صوبوں سے بھی ان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارڈی یہ سیاسی جنگ جاری ہے اب چلتے ہیں اول ٹریفور جہاں پر قومی ٹیم پر شکست کے بات بھی چلتے ہیں لاہور جہاں پر بارش کے پانی میں کرنٹ آنے سے دو افراد چل بسے ہیں لاہور میں بارش کے پانی میں ڈوبی سڑک پر بجلی کا تار گرا کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت دو افراد جانبھاگ ہو گئے جانبھاگ ہونے والے ایک شخص عظیم کا تعلق سکھر سے تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیر تھا عظیم کی موت پر گھر میں ماتم کا سما ہے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹن منظریں پر آئی تو وزیر آزم نے مجرمانہ غفلت کے مرتقب افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے لاہور میں دو روز قبل تیز بارش کے بعد تھانہ نشتر کالونی کی حدود میں روڈ پر پانی جمع تھا جہاں سے راگیروں کی بڑی تداد گزر رہی تھی کہ اچانک قیامت آ گئی تیز ہواوں کے باعث بجلی کا لائف وائر ٹوٹ کر اس پانی میں جا گی رہا کرنٹ لگنے کے باعث موٹر سائیکل سوار عظیم اور کمل نامی راگیر خاتون موقع پر ہی جانبک ہو گئے جانبک ہونے والا عظیم پانچ بچوں کا باپ اور سکھر کا ریائشی تھا جس کی ناگہانی موت پر اس کے گھر ماتم کا سما ہے عظیم کی والدہ نے حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے بیٹے کی ماں سے ماں شدید غم کا شکار ہے اور اسے غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے وزیر مملکت پانی اور بجلی آبی چیر